آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی سوشان سنگھ راجپوت کی دیتھ میسٹری میں سی بی آئی آج لگاتار دوسرے دن ریا سے پوچھتا اچھ کر رہی ہے ریا چکرورتی سے سوال جواب کا راؤنڈ ٹو شروع ہو گیا ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے ریا سے پوچھتا چل رہی ہے آج ریا اپنے بھائی شعوی کے ساتھ گیسٹ ہاؤس پہنچی گیسٹ ہاؤس میں پہلے سے ہی صدھات پٹھانی، نیرج، کیشب اور رجت میواتی موجود ہے آج ریا سے سی بی آئی آٹھ جون کے سچائی جان رہی ہے آٹھ جون جو بہت محتوى پون دن اس پورے کیس میں اس دن ریا چکرورتی گھر چھوڑ کر سوشانت کا چلی گئی تھی اگلے دن یعنی نو تاریخ کو انہوں نے سوشانت کا نمبر بلوک کر دیا تھا آٹھ تاریخی وہ دن جس دن دشا سالیان کی موت کے خبر آئی تھی آٹھ جون کو ہی سوشانت سنگ راشپوت کو ایسا کہا جا رہا ہے کہتے طور پر کہ وہ بہت بیچین تھے، بہت پریشان تھے اور ان کی بہن میتو بھی آٹھ تاریخ کو ان کے پاس آ گئی تھی تو آٹھ تاریخ کو کیا کیا ہوا، کیا کیا گھٹنا گھٹی اس وقت سوشانت کے ساتھ گھر پر کون موجود تھا اور ریا سے کیا ان کے گھر سے جانے کے بعد بھی سوشانت کی کوئی باتچیت ہوئی تھی یا نہیں آج ہر اینگل سے پوچھتا اچھ ہو رہی ہے تمام سنباداتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش ہمارے ساتھ سنباداتا آتول ہیں نمرتہ بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ساتھ ہی راجیش بھی اس وقت ڈی آر ڈیو کے گیسٹ ہاؤس کے باہر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے راجیش آٹھ جون کے ارد گرد بہت سی کہانی گھوم رہی ہے پوچھتا اچھ لگاتار ہو رہی ہے آٹھ جون کی کہانی کیا کھنگالی جائے گی آج میں دوبارہ رکھ کروں گے راجیش کا ہمارے ساتھ سنباداتا منیش بھی جڑے ہوئے ہیں منیش کیا آج کی پوچھتا اچھ آٹھ جون کے ارد گرد پوری انویسٹیگیشن آپ سمجھ لیجے کہ آٹھ جون سے لے کر چودہ جون کا جو سمیہ تھا اس دوران کس کس سے بات چیت ہوئی سوشان سنگھ راجپوت کی اور یہ پورا جو قریبا دو مہینے کا ٹائم تھا اس میں کیا وہ ڈپریشن میں تھے یا نہیں ریا چکربتی سی بی آئی کو سٹیٹپنٹ میں بتاتی ہے کہ دراصل وہ پچھلے کئی ارسوں سے ڈپریشن میں تھے اور مریجوانہ لے رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو اپنے ڈیفنس کے طور پر استعمال کر رہی ہے بہت ہی گارڈڈ لائن اس میں وہ بول رہی تھی لیکن دو بڑی باتیں پہلی بات آٹھ جون کو جب ریا اس کے گھر سے نکلی تو انہوں نے مہیش بھٹ کو الگ جو میسج کیا اس کو کوریلیٹ کیا گیا ساتھ میں جو کنورسیشن تھا ان کا باقی لوگوں کے ساتھ اس کو الگ سے کیا گیا اور جو ایکچول سیچویشن جو صدھات پٹھانی اور ساتھ میں جو سیمول میرانڈا بتا رہے ہیں اس کے بارے میں اسے کوریلیٹ کرتے ہوئے جو ڈیفرنسز ہے سٹیٹمنٹ میں وہ صاف دکھائی دی رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اسی لیے دشا سالیان کے کیس کو پوری طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے نمرتہ کے پاس ایک ایمپورٹنٹ انپٹ ہے ابھی کا نمرتہ دشا سالیان کو لے کر اور آٹھ جون کو لے کر کیونکہ اسی سمیں نو جون کو انسٹا پہ ایک پوسٹ کیا تھا سشان سنگھ راتپوت نے جو چودہ کو اس نے ڈیلیٹ کیا تو ایسے میں دشا سالیان کی انویسٹیگیشن کو لے کر کیا آپ کو انپٹ مل رہے ہیں میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہوں گے کی سی بی آئے جو ہے اپنی طرف سے یہ جو جتنے بھی ٹویٹ ہیں پوسٹرز کو ریٹ ٹویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ساری جو ڈیٹا نکال پا ہے سشان کے مائنڈ میں اس وقت کیا چل رہا تھا سشان کے گھر پر ملنے آئے تھی اس کے علاوہ وہ دشا سالیان سے کبھی نہیں ملی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سشان بھی ان سے کبھی نہیں ملی ہے ریا اور آل یہ کہہ رہی ہے کہ دشا کو دشا سے کوئی کونٹیک ان کا بھی نہیں تھا سشان کا بھی نہیں تھا لیکن سی بی آئے کو کہیں نا کوئی جو لنک ملی ہے اس سے لگاتار وہ اس پر سوال جو ہے ریا شکروتی سے پوچھتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ منعکشی جو فرکشن ہے جو انتر ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی پوری جاج کی جا رہی ہے اس سمیں ہمارے ساتھ ہے آپ اپنے باقی سیوریوں سے جانئے کی آٹھ تاریخ کو لے کر سی بی آئی کے پاس کیا کیا لیج ہے منعکشی اطول کے پاس ایک امپورٹنٹ انفرمیشن ہے آٹھ جون کو لے کر جو آپ بتا رہے تھے سیمول میرانڈا اس پورے معاملے میں دیکھئے تو بہت اہم کردار ہیں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو انہیں پتا ہے حالانکہ پریانگا جو سشان کی بہن ہیں انہوں نے انہیں کام پر رکھا تھا لیکن جب سے وہ کام پر آئے تھے تب ہی سے ریا کے کافی زیادہ قریب تھے نہ صرف ان کے کہنے کی حساب سے چلتے تھے جو ریا کہتی تھی یا گھر کا جو ایکاؤنٹ ہوتا تھا اس کا بھی سیدھے سیدھے ہینڈلنگ سیمول میرانڈا کے پاس تھا سیمول ایک طرح سے دیکھے آ جائے تو ایک راجدار ہیں ریا کے لیے اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو سیمول کو پتا ہے شاید اسی وجہ سے جب یہاں پہ سی بی آئی کی ٹیم ممبئی پہلے پہنچی تھی سب سے پہلے انہوں نے سیمول میرانڈا کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا جو سیمول میرانڈا اور جو ریا چکربتی کے جو بیان ہے اس میں کیا انتر دکھائی دے رہا ہے آپ کو سورسز سی بی آئی کے جو ہمارے سورسز ہیں ان سے یہ ہماری جو بات ہوئی اس میں یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ میرانڈا کا اور جو ریا کا ہے اسٹیٹمنٹ کافی زیادہ ایک دوسری سے ویروتہ بھاس ہے جبکہ دونوں ساتھ میں رہتے تھے ہر چیز میں کہیں نہ کہیں دونوں ملے ہوئے ابھی تک کی جو بھی انویسٹیکیشن یا جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہی رہا ہے کہ سیمول میرانڈا کے ساتھ ریا ہر وقت جڑی رہی ہیں ہر چیز سامنوال کو پتہ تھا لیکن جو چیزیں سامنوال کا بیان جو سی بی آئی کو دیا گیا ہے اور جو ریا کا بیان سامنے آیا ہے ان دونوں میں کافی زیادہ ویروتہ باس ہے دونوں میں کوئی میل نہیں ہو رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دوبارہ سے سی بی آئی نے ان کو بلایا ہے اور دوبارہ سے ان کے اسٹیٹمنٹ کو لیا جا رہا ہے ان سے پھر سے بیان لیا جا رہے ہیں اور جس کے بعد یہ امید لگائی جا رہی ہے جو سورسز ہمارے بتا رہے ہیں دونوں کو سامنے آمنے سامنے بیٹھا کے ان کے بیانوں کو کنفرنٹ کیا جائے ایک اور ابھی کا بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ اب جس طریقے سے انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے اس میں جو سشان سنگھ رات پوت کے پریوار کے لوگ ہیں ان کا بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا تاکہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ساتھ ساتھ کوروبرٹیو ایویڈنس کے طور پر اس کو پوری طور پر اس کو آگے بڑھایا جائے انویسٹیگیشن کے طور پر نمرتہ کے پاس ابھی ابھی ایک انپوٹ آیا ہے نمرتہ آپ سیمول میرانڈا کے ساتھ ساتھ سدھات پٹھانی کا ذکر کر رہی تھی اس کے انویسٹیگیشن کو لے کا سٹیٹمنٹ کو لے کا فیلحال جو ہے ریا سے سی بی آئی جو ہے ان کے پریوار اور سدھارت ان کی زندگی میں کب آئے کب سے سدھارت سے ملاقات ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں تو ریا نے بقاعدہ بتایا ہے کہ سشان سنگھ راجپوت نے فون کر سدھارت پٹھانی کو واپس بلایا تھا اس کے پہلے وہ سدھارت سے کبھی نہیں ملی تھی سدھارت پٹھانی سشان کے پورانے دوستے جب یہ بینڈرہ کا ماؤن بلینک انہوں نے گھر گھر داتا وہاں پر سدھارت پٹھانی سے ان کے ملاقات ہوئی شروعات میں وہ سدھارت پٹھانی کے ساتھ وہی پر رہا کرتی تھی اور سیمول میرانڈا جو تھے وہ بھی جو ساری چیزیں ہیں وہ مینجھ کیا کرتے تھے اور سدھارت اور سیمول میرانڈا سے پوچھ رہی ہے کیونکہ یہ دو وہ شکت ہیں جو کئی ساری باتیں ابھی بھی چھپا رہے ہیں یہ بات سی بی آئے کو لگ رہا ہے اور اسی لئے سیکنڈ سیکٹ آف انویسٹ گیشن کے آدھار پر آپ پھر سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا جہاں پریوار کے لوگوں سے سشان سنگھ راجپور سے پوچھتا کی جائے گی تو وہیں دوسری طرف آپ یہ بلکل بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ سدھارت ڈھانی اور ساتھ میں سیمول میرانڈا دو ایسے ایمپورٹنٹ اس کہانی کے اندر سچ ہیں جو کی رازدار بھی ہیں اور ساتھ میں پوری کی پوری انویسٹیگیشن جانتے ہیں اطل اور بلکل اور اس لئے سی بی آئی جو ہے نہ صرف پوچھتاچ کر رہی ہے بلکہ وہ